چھوٹے کچن کو ارگنائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن impossible نہیں ہوتا میں کس طرح سے اپنے کچن کو maintain رکھتی ہوں کون سے میں organizer use کرتی ہوں جس سے میرا کچن ہر وقت clean رہتا ہے maintain رہتا ہے organize رہتا ہے تو آج ہی یہ سارا کچھ ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا نمبر ون جو organizer میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ two in one hanger ہے اس میں یہ hook دیئے ہوئے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ ان کی space کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں اس میں اپنے spatula وغیرہ hang کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ knives کو organize کرنے کا بھی option دیا ہوئے تب ہی یہ best رہتا ہے ایک ہی جگہ پہ ہمیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور vertical ہماری space وہ utilize ہو جاتی ہے plastic کا اس کا material ہے اور stickable ہے hooks اس کے ساتھ آتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی wall place کو hang کر سکتے ہیں nails کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ rented apartment بنیتے ہیں تو یہ best option ہے adhesive hooks جو لگے ہیں وہ best quality کے لگے ہیں اس کی plastic کی quality بھی بڑی اچھی ہے کافی عرصے سے میں اس کو use کرتی آ رہی ہوں نہ break ہوئی ہے اور نہ ہی اس کا color change ہوا ہے کافی ساری چیزیں میری اس میں organize ہو جاتی ہیں اور اس کو wash کرنا بھی بہت ہی آسان ہے نکال کے بس wash کر کے واپس میں اس کو لگا دیتی ہوں next جو organizer میں آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں اس طرح سے یہ hooks ہیں stainless steel کے بنے ہوتے ہیں یہ اور یہ online easily available ہیں اس طرح کی اس کی shape ہے اور یہ over the doors ہیں آپ کی جو kitchen کے cabinets کے جو door ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے اس کو hang کریں اس میں آپ specialہ بھی hang کر سکتے ہیں اپنی جو کڑائی وغیرہ وہ بھی hang کر سکتے ہیں کافی اچھی quality کا یہ material ہے ٹوٹنے کا کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا چھوٹے kitchen کو manage کرنے کے لئے یہ best رہتے ہیں کیونکہ کافی ساری آپ کی چیزیں دیکھیں کتنی ساری اس میں organize ہو جاتی ہیں ورنہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے counter tops پر رکھتے یا تو پھر ہم اپنے cabinets کے اندر رکھتے اس طرح سے ایک extra ہماری space لگ جاتی لیکن یہاں پر دیکھیں ہم نے door کی space کو بھی utilize کر لیا ہے اور یہ best option ہے ایک rental apartment اور چھوٹے kitchen کے لئے اب آ جاتے ہیں ہمارے next organizer کی طرف دیکھیں اس طرح کے یہ hooks ہیں six pieces ہم اس میں آرام سے hang کر سکتے ہیں sleek size کا design ہے cabinet کے اندر اس طرح سے hang ہو جاتا ہے پھر door بھی آرام سے بند ہو جاتا ہے اس میں kitchen کے جو cups ہوتے ہیں بھاری mug بھی organize کر کے hang کر کے رکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس پہ چھولا ہو گئے ہلکے پھلکے سے جو frying پین ہوتے ہیں ان کو بھی ہم handle کے ساتھ hang کر سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے جو cabinet ہے اس کے باہر اس کو organize کرتی ہوں تو اس طرح سے کافی ساری میری اسیسریز kitchen کی hang ہو جاتی ہیں میری کافی ساری space بچ جاتی ہے یہ جو wire basket آپ کو نظر آ رہی ہے under cabinet storage ایک باکس ہے یا تو basket آپ بول لیں اس طرح سے اس کی shape ہے اس میں کافی ساری چیزیں organize ہو سکتی ہیں آپ اپنے مسالوں کو بھی organize کر کے آپ اپنے kitchen میں hang کر سکتے ہیں cups بھی اس میں آ سکتے ہیں مگس جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی چھے سے سات پیس آرام سے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے cups تو دس پیس آرام سے آ جائیں گے لیکن میں اس کو کس طرح سے use کرتی ہوں اس میں ایک drop ایک بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں دیکھیں چار تو مگ میں نے اس میں organize کر رہے ہیں اور کافی ساری space ابھی رہتی ہے اس میں اور مگس آ جاتے ہیں اس کا drop ایک یہ ہے کہ اس کی جو hanging والی جو rods دیوی نے یہ round shape کی ہیں ان کو round shape نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل sleek سا اس کا design ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ cabinet میں آنے کے بعد اچھی طرح سے بند ہو جاتی لیکن میں نے کیا کیا ہے نا اس کو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا نظر آتا ہوگا میں نے cabinet کو knife کی ساتھ تھوڑا سا ڈک کر لیا ہے تاکہ یہ اندر بیٹھ جائے اور اچھی طرح سے میرا cabinet بند ہو جائے اس طرح سے میں نے اس کو کیا ہے organize چیزوں کو جس طرح سے ہم لیتے ہیں بالکل اسی طرح سے maintain کرنا بھی سیکھ جائیں تب بھی ہم اپنی بہت ساری بچت کر لیں ہمیشہ lining کر کے رکھتی ہوں تاکہ اس پہ کوئی بھی marks نہ پڑے جب میں اس کی cleaning کروں تو بھی میری زیادہ efforts نہ لگے اگر میں نے اس کی lining نہیں کی گریس وغیرہ اڑ جاتا ہے لگ جاتا ہے اس طرح سے یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گی اس کا white color بھی خراب ہو جائے گا اس طرح سے میں نے دونوں کیابینٹس پہ under shelf لگائے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں میرے organize ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ مسالہ box ہے روٹی بنانے کی جو آٹا وغیرہ لگتا ہے وہ اور گھی ساری چیزیں اس طرح سے کافی سارا hold کر لیتا ہے wait یہ organizer یہ ایک two time rake ہے اور یہ مجھے white color میں نہیں ملا تب ہی میں نے اس کو black color میں لیا ہے دیکھیں اس طرح کی اس کی shape ہے یہ سارا کا سارا وائرس کا بنا ہوا ہے اور یہ بڑی اچھی quality کا ہے کافی عرصے سے میں اس کو use کر رہی ہوں اس کا color بلکل بھی نہیں خراب ہوا اس طرح سے میں اس کو بھی lining کر کے رکھتی ہوں تاکہ jars وغیرہ کے جو stands ہیں اس پہ بلکل بھی نہ آئے اور deep cleaning مجھے کرنے کی کوئی ضرورتی نہ پڑے دیکھیں اس طرح سے میں اپنے counter top پہ اس کو رکھتی ہوں اور لکھ رکھا وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے چائے پتی کی jars اور oil کے جو بھی cans ہوتے ہیں اس کے اوپر میں کر لیتی ہوں organize oil کا can ہمیشہ میں اس طرح کی plastic کا جو extra lid ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ کے کرتی ہوں اس طرح سے stands بالکل بھی نہیں پڑتے اوپر رکھ لیتی ہوں ایک tissue paper اس کے اوپر اب میں رکھتی ہوں oil کا can اگر آپ کا چھوٹا kitchen ہے تو یہ best option ہے اس طرح سے دیکھیں vertical space use ہو جاتی ہے کافی ساری چیزیں اس میں organize بھی ہو جاتی ہیں اس طرح کا میں نے ایک DIY بھی بنایا ہوا ہے وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ میرے پاس ایک plate holder ہے اور اس کی دیکھیں یہ جو چھوٹی plates اس پہ آرام سے نہیں آتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس طرح کی thالی جیسی میرے پاس یہ plates ہیں regular basis پہ use ہوتی ہیں تو میں ان کو اس میں organize کر کے رکھ لیے رکھتی ہوں دوسرا جو plastic کا میرے پاس rake ہے اس میں یہ آتی نہیں ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس کو میں اس کے نیچے دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ والی plates رکھ لیتی ہوں یہ space بھی save ہو گئی یہ میری plates بھی ہو گئی organize اس میں آپ اپنی تھالیاں بھی organize کر کے رکھ سکتے ہیں جو lids ہوتی ہیں وہ بھی organize کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک wall hanging shelf ہے metal کا بنا ہوا ہے کافی سارا weight hold کر لیتا ہے لیکن یہ اس کا nails کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا اس طرح سے میں نے اس کو اوپر لگائے اس میں کبھی کبھی cups رکھ لیتی ہوں actually یہ ہے نا sink area پہ لگ سکتے یا washroom ہی use کر سکتے لیکن پانی ہوتا ہے میں وہاں پر use نہیں کرتی تو میں اپنے kitchen میں اس طرح سے اس کو use کرتی ہوں دیکھیں یہاں پر بڑی بڑی جو one kg کی جارس ہیں وہ میں نے اس پر اوپر رکھی ہوئی یہ ساری full ہیں میں نے اپنے kitchen میں کافی سارے DIY کر کے بھی اس کو organize کیا رہا ہے آپ یہ اوپن شیلف دے سکتے ہیں یہ میں نے خود ہی بنوایا ہوا اس میں دیکھیں یہ hooks market مل جاتے ہیں بلکل cheap rates میں یہ میں نے دو لگائے اس میں دو میں regular basis میں جو میرے دو cups use ہوتے ہیں مقس وہ میں ہنگ کر کے رکھتی ہوں کیونکہ دو ہی ہم لوگ چائے پیتے ہیں اس طرح کی یہ basket بھی آتی ہے یہ بھی میں نے لیوے اس میں ساری چھوٹی چھوٹی نکٹیکس میں نے organize کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ فرج میں بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں لیکن یہ میں ادھر ہے اس کو ہنگ کر کے رکھتی ہوں یہ extra cabinet میں نے purposely open رکھی ہوئی ہے میں اس کو ڈول نہیں لگوانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس میں tissue roll کو organize کرنے کا بھی option دینا تھا ساتھ ساتھ baskets میں نے کچھ رکھی ہوئی ہیں اس میں blairs extra میں use کرنے کو ہنڈی رہتے ہیں ادھر ہی رکھ لیتی ہوں ساتھ ساتھ cleaning کے چھوٹے 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 tools وہ بھی رکھتی ہوں ہنڈی جو chopper ہے وہ بھی میں ادھر ہی organize کر کے رکھتی ہوں تاکہ مجھے use کرنا easy ہو جائے pick کرنا easy ہو جائے use کر کے پھر میں واپس اسی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں window کی space پہ یہ میں نے basket بنائی ہوئی ہے wood کی بنی ہے میں نے خود ہی بنائی ہے تو اس میں آپ cleaning کے tool رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے green اپنے plant رکھے مجھے اپنے kitchen میں green بڑی پسند رہتی ہے window کی جو space ہے اس طرح سے green plants کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے آپ کو fresh feel ہوتا ہے میں اپنے kitchen کو organize رکھنے کے لیے market سے چیزیں بھی لیتی ہوں اور اس کے ساتھ سا DIY بھی کافی سارے کر کے اپنے kitchen کو اب چھوٹا ہے تو آپ counter top پر trace کا استعمال کیا کریں اس طرح سے drag کر کے clean آرام سے ہو جائے گا space ہے نا وہ آپ کی save ہو جائے گی چیزیں بکری بکری بلکل بھی نہیں لگیں گی اس طرح کے rotating tray بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں space saving ہوتے ہیں آرام سے یہ آپ کسی بھی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں fridge میں بھی organize کر کے رکھ سکتے ہیں اور dining table پر kitchen کی کسی بھی space پر اوپر جو cabinets ہوتے ہیں ان میں رکھ کے آپ اس طرح سے jars اس کے اندر رکھیں اس طرح سے آپ اس کو rotate کر کے کوئی بھی jar آپ نکال سکتے ہیں easily یہ بھی ایک best option ہوتا ہے چھوٹے kitchen کے لئے kitchen آپ کا جتنا well organize ہو اگر آپ کا sink کا area organize نہیں ہوگا تو kitchen بالکل بھی look اچھی نہیں دے گا اس طرح سے دیکھیں یہ جو آپ کو boattails نظر آ رہی یہ میں نے ڈی آئی وائی کی ہیں یہ آپ کے ساتھ میں share کرنے والی ہوں آگے چل کے ویڈیوز میں اور اس طرح سے دیکھیں ایک چھوٹا سمینے یہاں پر shelf لگایا گیا یہ plastic کا ہے تو easily wash ہو جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں sink area کو بھی ہمیشہ neat and clean رکھا کریں اس طرح سے آپ کے kitchen کی look کی change ہو جائے گی sink area اگر اچھا نہیں دیکھے گا تو آپ کا پورا kitchen بالکل بھی اچھا نہیں دیکھے گا بات آ جاتی ہے چھوٹے kitchen کے فرش کی اس طرح سے separate اس کے لئے آپ wiper رکھیں separate آپ اس کے لئے mop رکھیں اگر آپ mop نہیں لے سکتے جو آپ wiper اس kitchen میں use کرتے ہیں اس پہ اس طرح سے socks لگا لیں اور socks لگانے کے بعد اگر socks نکل جاتے ہیں اس کے اوپر clips لگائیں otherwise clips نہ لگائیں تو بھی یہ socks نہیں نکلنے والے اس طرح سے آپ جب بھی اپنے کام سے فارغ ہوں تو ساتھ ساتھ اپنے فرش کو بھی بس اسی طرح سے صاف کر لیں بلکل بھی time نہیں لگے گا آپ کا kitchen ہر وقت صاف ستھرا رہے گا فرش اگر clean نہیں ہوگا آپ بھلے اوپر کی صفائی کر کے چھوڑ دیں تو آپ کا kitchen بلکل بھی organize اور neat and clean نہیں دکھے گا تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آجائے تو چھوٹا سا comment ضرور کیجئے گا ساتھ میں like بھی کر لیجئے گا چینل پہ نائے آئے تو subscribe بھی کر لیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یا کس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میں ویسی ہی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا کروں thanks for watching take care and bye bye